اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ کو پتا چل چکا ہوگا کہ ہمارے سمسٹر سٹارٹ ہو چکا ہے اور آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے اب یہ ویڈیو سب ان اسٹوڈنٹس کے لئے جو ابھی فور سمسٹر میں ہیں الیکٹریکل کے سہیے اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہمیں تین کلاسز کا انوائٹ آ چکا ہے اور آپ سب بھی ان تینوں میں انرول ہو چکے ہوں گے ایس این ایس پی این ایس اور آئی ایم اب سب سے پہلے ہم اگر اس کی پی این ایس کی بات کر رہے ہیں تو پی این ایس کی کلاسز میں ہمیں کچھ بھی اپلوڈ ہوا وہ نہیں دیکھتا کوئی بھی ہمارے پاس یہاں پہ کلاسز پر کچھ بھی نہیں آئے تو فلال پی این ایس کا بھی کوئی کام نہیں ہے بس یہ جو ایک دو اید مبارک کے میسجز آ رہے ہیں آپ اس کو اگنور کر سکتے ہو یہ پتہ نہیں کون ہے جو مہان لوگ ماشاءاللہ سے کھلے آپ اید مبارک کا میسج اپنی جی سوٹ آئی ڈی سے کر رہے ہیں پھر اس کو اگنور کرتے ہیں پہلی کلاسز میں کچھ بھی نہیں ہے اب دوسری کلاس ہے آئی ایم کی آئی ایم کا کیا سین ہے آئی ایم کے سٹھ نے ہمارے لیکچر ون کی ویڈیوز اپلوڈ کر دیئے ہیں دو ویڈیوز رہے کھیک ہے لیکچر ون کی ویڈیو لیکچر ٹو کی ویڈیو یہ آپ لوگ دیکھ لوگے اور ایس این ایس کی کلاس کا یہ سین ہے کہ ایس این ایس کے سٹھ نے تین چار پوسٹ گیا آچھ لیکچر ون لیکچر ٹو اور لیکچر تھری یہ تین ویڈیوز ہیں اس کی تو اور یہ جو آپ کو ہینڈ آؤٹس دکھ رہے ہیں ہینڈ آؤٹس آپ سمجھ لو کہ ویڈیو اور لیکچر دونوں ایک ہی چیز ہیں مطلب آپ ہینڈ آؤٹس پڑھو گئے تو ہینڈ آؤٹس والی چیز ہی ویڈیو میں پڑھائی گئی ہے تو اگر آپ کو کسی کو ہینڈ آؤٹس بیجھنے مطلب اگر کسی کو آپ کو لیکچرز بتانے کے آج کے لیکچر میں کیا ہوا تو آپ اس کو یہ ہینڈ آؤٹ فوروڈ کر سکتے ہو اب ہینڈ آؤٹ تو ڈاؤنڈوڈ ہو جائیں گے ویڈیوز بھی بہتر ہوگا کہ آپ اپنے پاس ڈاؤنڈوڈ کر لو میں نے کیا کیا ہے میں نے اپنا پورا فور سمسٹر کا ایک الگ فولڈر بنا لی جس کے اندر میں نے ابھی سب سے پہلے آئیم کے لیکچرز میں میں نے ویک ون کا ایک فولڈر bنا لی ویک ون میں دو ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے اس لیے میں اسے لے کے چلنا میں آگے بتاتا ہوں کہ میں نے الگ الگ فولڈر اور یہ سب اتنا کیوں کر کے رکھا ہوا ہے اور ایس ایس میں 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 نے یہ کام کیے کہ ویک ون کا فولڈر ایک بنا لی میں نے ویک ون میں پھر میں نے ہینڈ آؤٹس کا الگ فولڈر ہے اور ریکارڈ لیکچرز کا الگ ہے کیونکہ سر نے ہمیں ہینڈاؤٹس بھی دیئے سر نے ہمیں ریکارڈ لیکچرز بھی دیئے صحیح تین ویڈیوز اس کی ہیں فرس ابھی لیکچر میں اور تین ہینڈاؤٹس تھی ہیں اچھا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یعنی کہ ہینڈاؤٹس کو ہی use کرتے ہوئے ویڈیوز بنائی ہیں تو آپ چاہے ہینڈاؤٹس پڑھو چاہے لیکچرز انہوں بات ہی کیے صحیح آپ اس کو اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لو تو زیادہ بہتہ ہے میں نے تو اس کے لئے اپنا ایک الگ فلڈر بنا لیا اب بات یہ ہے کہ اب سین یہ ہوگا کہ ہمارا آج جیسے جمعہ کو 29 مہی کو یعنی لیکچر ون اپلوڈ ہو چکا ہے صحیح اب یہ ہوگا کہ اس کی جو لائف سیشن ہوگا وہ 8 جون کو ہوگا یعنی کہ منڈے کو نہیں کمینگ منڈے کو نہیں اس کے نیکس منڈے کو اس کا لائف سیشن ہوگا جس کے اندر لیکچر ون کو ڈسکس کیا جائے گا یعنی کہ جو اس سے لیٹڈ مسئلے مسائل ہوں گے اس کو ڈسکس کیا جائے گا اور لیکچر ٹو یہ کب اپلوڈ ہوگا یہ فیف جون کو اپلوڈ ہو جائے گا یعنی کہ اگر میں بتاؤں یہ دیکھو آپ آج یعنی کہ 29 تاریخ تھی کل 29 تاریخ تھی تو لیکچر ون اپلوڈ ہو گیا صحیح اور پھر اس کے لئے لائف سیشن آپ کمینگ منڈے کو یعنی فرس جون کو نہیں ہوگا اس کا لائف لیکچر ہوگا ایٹ جون کو یہ رہا ایٹ جون کو ہوگا صحیح اور لیکچر ٹو اپلوڈ کب ہوگا وہ فریڈے کو ہوگا صحیح جو اب اگلا فریڈے آئے گا اس کے اندر لیکچر ٹو اپلوڈ ہوگا اور ففٹین جون ففٹین جون کو یعنی کہ اس کی اگلی پیر کو پھر یعنی ایک ایڈوانس میں ہم لوگ چل لے ہوں گے جو ریکارڈڈ لیکچرز ہوں گے وہ ہم لوگ ایک ہفتہ ایڈوانس چل لے ہوں گے یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آج اگر لیکچر ون اپلوڈ ہوا ہے تو اس کی کیوریز کب دور ہوں گی نیکس منڈے کو نہیں اس سے بھی اگلی پیر کو یعنی کہ ہم لوگ ایک ہفتہ ایڈوانس میں ہوں گے تو اس وجہ سے میں نے یہ ویک ون اور ویک ٹو کر کے میں نے الگ الگ فولڈرز بنا ہے تاکہ مجھے پتا ہو کہ ہاں یار اس پیر کو یہ ڈسکس ہونا ہے تو اس وجہ سے میں نے الگ الگ کر لیا تاکہ ایک دفعہ لیکچرز بھی ریوائز ہو جائے کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں شاید جو ابھی پتا چلا ہے یہ جو ساتھ ہے سارا شیڈیول سمجھ میں آیا ہے اس کا ابھی یہ پتا چلا ہے کہ کوئیز بھی ہوگا اس کے اندر یعنی کہ لائیو لیکچرز جو ہوں گے وہ ہم جو پڑھیں گے اس سے لیٹیڈ تھوڑے بہت شاید لائیو اس میں سیشنز میں وہ بھی ہوں گے کوئیز بھی ہوں گے اس وجہ سے میں نے یہ سب الگ کر کے رکھا گیا بہتر ہوگا آپ لوگ بھی سارے لیکچرز الگ الگ کر کے ڈاؤنلوڈ کر لیو نہیں بھی کرتے کوئی ایشو نہیں ہے یہ سارے ابھی فلال تو اپلوڈ ہی رہیں گے اس کو پر ڈیلیٹ نہیں ہوں گی فائلز جو انہوں نے پوسٹ کی ہیں تو یہ اپلوڈ ہی رہیں گے لیکن آپ آگے چل کے جب آپ آگے بڑھتے جاؤ گے ویک فور ویک فائف تو یہ اتنے سارے لیکچرز مکس ہو جائیں گے انہوں نے پھر بھی تھوڑا سا بہتر رکھاتا آئی ایم کے سرنے کہ انہوں نے ویک ون کی ایک الگ ہی مطلب فولڈر بنا دیا تھا نا انہوں نے ابھی فولڈر نہیں بنایا انہوں نے ویک ون کو الگ الگ تین ویڈیوز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے لیکچر ون لیکچر شو لیکچر تھری تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں باقی اس کے علاوہ تو کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے بس آپ ان کو کھولو گے اور ویڈیوز دیکھنے شروع کر دو گے کتنے منٹ کی ویڈیوز ہیں مشکل سے شاید یہ چالیس منٹ کی ویڈیوز ہیں یعنی چالیس منٹ کی تین ویڈیوز ہو گئی نا ایک سو بیس منٹ بس فلال تو اتنہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کو ایشو ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے جزاک اللہ اللہ حافظ